مفتی محمد سلمان ازہری جس کو مصطفیٰ لی تحیت غلام کہتا ہوں بلکہ میں ہی نہیں بلکہ پورے ملک ہندوستان کے مسلمان نہیں بلکہ عالم اسلام کے تمام سنی مسلمان مفتی محمد سلمان ازہری کو شیرِ رضا کہتے ہیں غلامِ مصطفیٰ کہتے ہیں سگے مصطفیٰ کہتے ہیں سگے غوثِ آدم کہتے ہیں سگے تعدل شیجہ کہتے ہیں آج لوگ ان کے بارے میں زبان چلاتے ہیں وہ زبان چلا رہے ہیں ان کی عصت کو تار تار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کریم نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقوا اللہ وکونوا معا الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو آگے حکم دیا وکونوا معا الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ میں اگر آپ سے سوال کرنوں کہ آپ اللہ سے ڈڑتے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ہم اللہ سے ڈڑتے ہیں میں آپ سے معلوم کرنے لگوں کہ آپ اللہ سے ڈڑتے ہیں آپ کہیں گے ہاں ہم اللہ سے ڈڑتے ہیں لیکن علماء کی موجودگی ہے میں ان کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ ان کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں اللہ سے ڈرنے کا مطلب خالی دعویٰ کرنا نہیں ہے بلکہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے گناہوں سے بچا جائے نیک عمل کیے جائے گناہوں سے بچا جائے اللہ کا خوف جس کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے ازان کی آواز کانوں کے اندر ٹھگرا جائے وہ اپنے کاموں کا آج کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے پاکیزہ گھر میں مسجد میں حاضر ہو جائے سمجھ لو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے جھوٹ سے بچتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے کوئی میرے پیارے غیبت کرتے وقت میں کوئی کچھ سوچے نہ سوچے اس کے ذہن کے اندر ایک سوال ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے میں غیبت کروں گا اللہ دیکھ رہا ہے جس نے یہ سوچ لیا اللہ دیکھ رہا ہو اس کے دل کے اندر اللہ خوف ہوتا ہے سبحان اللہ ایک دوسرے کا گلہ دباتے وقت میں خیال کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں رمضان شریف کے مہینے کے اندر جب ہم روزہ رکھتے ہیں کوئی ہم سے کہنا لگے شدت کی دھوپ میں اللہ اکبر کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے کچھ کھانے کوئی کہنے لگے بھوک لگ رہی ہے آپ کو کچھ کھانے تو ہمارا اور آپ کا جواب کیا ہوتا ہے بھائی بھوک کتنی بھی شدت کی رکھیں ہم نہیں کھائیں گے اس لیے اس وقت میں کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے ہمارا اللہ جو دیکھ رہا ہے ہمارا پروردگار دیکھ رہا ہے قسم خدا کی مسلمانوں آج کیا کرتے وقت میں آج ہم سوچتے ہیں میری مامت دیکھے گی میری بدنامی ہو جائے گی باپ دیکھے گا عزتیں تارتار ہو جائیں گی دوست دیکھیں گے عزت کی نرامی ہو جائے گی میں ایک بہان دینا چاہتا ہوں اس فیضی فنگار کے لئے کے آج تم دنیا کو دکھانے کے لئے کے گناہوں سے پچھتے ہو یہ سہن سارے دلاغ سے نکال دو بلکہ یہ خوال دو کوئی دیکھے نہ دیکھے گناہ کرتے وقت میں ہم کو اللہ دیکھ رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت واہ واہ بے شک یہ سہن کے اندر سوال پیدا کرلیں جب ہم جب جب گناہ کریں گے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے داری قسم خدا کی مناتے وقت میں خیال کریں کوئی دیکھے نہ دیکھے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اللہ دیکھ رہا ہے حضور نے فرمایا جو میری ایک چھوٹی کی سنت کو ادا کرے گا سو شہیدوں کا ثواب پائے آج ہم نے اس داری کو قسم خدا کی مسلمان ہو اس طرح کے ادھر یہ نالی کے اندر بہا دیا ہے پھر کہتے ہیں حضور کی محبت ہمارے سینے کے اندر حضور سے پیار کرتے ہیں حضور سے عشت کرتے ہیں قسم خدا کی مسلمان ہو یہ محبت سچی محبت نہیں ہے بلکہ میرے پیارے کھوکری محبت ہے اگر سچی محبت ہوتی سر پر ٹوپی ہوتی چہرے پر حضور کی سنت ہوتی اس شریر پر اسلامی لباس ہوتا وہ قسم خدا کی مسلمان ہو اس میدان کے اندر اتر جاتے ہیں پھر ڈوک تلقبال کا یہ شیر ہم گناتے جاتے ہیں کی محمد سے وفا تُو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلب تیرے ہیں بہت اچھا بولا ہے پتلانا میں آپ کو ہی چاہتا ہوں حضور کی سنت سے پیار کیجئے حضور کے نقش قدم پر چلئے اللہ کا خوف ذہن کے اندر رکھئے ذمہ داری کے ساتھ یہ آپ کا بھائی کیا چل سکتا ہے جس میدان کے اندر اتر جائیں گے کامیابی ملے گی بس میں آخری بات لمبی چوڑی تقریر کرنا نہیں چاہتا لیکن پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو اللہ کا خوف دل میں رکھیں قسم خدا کی جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے قدم اٹھاتے ہو وقت میں بھی انسان سوچتا ہے آج ہم نے دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا عوام کے اندر اتفاق نہیں عیمہ کے اندر اختلاف اتفاق اتحاد نہیں علماء کے اندر اتفاق اتحاد نہیں طلباء کے اندر اتفاق اتحاد نہیں آپ اس میں بڑھ گئے بکھر گئے قسم خدا کی مسلمانوں پہ آم دینا چاہتا ہوں آپ اس میں اتفاق اتحاد کرنے کی ضرورت ہے حافظ ملت نے فرمایا میرے عزید و غور کریں اتفاق اتحاد زندگی ہے اختلاف موت ہے ابھی اسی ہندوستان کی سمیل پر اللہ ہو بڑھ توجہ دیں ایک شیر نرہ شیر رضا لوگوں آج تمہارے گوشت کی زبان موہ کے اندر ہے تم چلا دیتے ہو سوچتے لیو یہ بات کہا جائے گی یہ بات کہا جائے گی اس بات سے دین کو کہنا نقصان ہوگا اس بات سے اللہ کے اوپر کتنا غلط اثر پڑے گا بتلانا میں آپ کو چاہتا ہوں قسم خدا کی مسلمانوں وہ شیر رضا وہ شیر نرہ یقین ماننا غور کریں میرے پیارے جب اس نے لوگ دون کے قریم میں اپنی زبان کو ہرایا تھا مصطفی غلام بن کے کرناٹر نبر کے ممبر کی سرزمین سے اٹھا تھا یہ ایڑ یہ بھیڑ یہ یہ کتے سوار یقین ماننا وصیم رابسی اور نیس سنگانت نے قرآن کی شان میں تحیل کی تھی مصطفیٰ کی شان میں تحیل کی تھی اللہ کی شان میں تحیل کی تھی مذہب اسلام کو نشانہ بنایا تھا مدارس پر انگلی اٹھائی تھی مساجد پر انگلی اٹھائی تھی طلبہ کی حصتوں کو تار تار کرنے کی کوشش کی تھی کوئی لور نہیں بولا تھا سب خموش تھے بند کمروں کے اندر بند کھوٹیوں کے اندر یہی مصطفیٰ کا غلام تنہے تنہا میدان میں آیا تھا اور کہا تھا بسن قرآن کی شان میں حدیث کی شان میں مصطفیٰ کی شان میں مصطفیٰ کی شان میں کوئی بولا تو اس کی سبان کو کھویچنگلے کی حمد رکھتا ہے سبحان اللہ اور ایسا کیا ان جالیوں کا نام مٹ گیا شیر رضا کا نام بلند ہو رہا ہے بابا بانار تقبیل دار رسالہ مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کے مسئلہ کے حضرت اللہ ملانہ تاری مرد تاری شعب رضا تاری تقبیل تاری رسالہ بابا بابا زندہ بازت لا جواب لا جواب بڑے بھائی مٹ گئے وسیم رافزی کا نہ گھر کا رہا ہاں نہ بہار کا رہا ہے نا مٹ گیا نڑسیگا ند مٹ گیا ان کا نام لینے کوئی تیار نہیں اور یہ شیرِ رضا یہ شیرِ نار پوری دنیا کے اندر گلاب کے پھول کی طرح کھل رہا ہے میں کہتا ہوں دعا کرتا ہوں دن سے اللہ ایسے علماء کو میرا مولا ایمان و آفیت کے ساتھ سنت و بھری طویل زندگی عطا فرمائے اور فیس بک کے اندر ویٹس اپ یوٹیوب کے اندر اس شیرِ رضا کو میرے پیارے بہتان لگا رہے ہیں انظام تلاش انظام لگا رہے ہیں اس کو پر قسم خدا کی ہوگا کچھ نہیں یہ آپ کا بھائی کہتا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شما کیا بدھے جسے روشن خدا کرے اللہ نے اس شیر کو اتنی عزتوں سے نوازہ ہے کہ آپ نے دیکھا پوری دنیا میں اختلاف تھا اختلاف اسی شیرِ رضا نے اتفاق اتحاد کا فیغام دے دیا عالم ربانی ہیں زبردست حافظِ قرآن قاریِ قرآن عالمِ دین اور مفتیِ اسلام اور قسم خدا کی وہ مفتیِ اسلام میرے پیر و مرشیت تعد و شریعہ نے اپنے مبارک ہاتھ سے پگڑی باندھی ہو اور اپنے پیسے سے مصر بھیجا ہو تو یار ایسے شیر کی شان قسم خدا کی کوئی اگر ایسے شیر کی بارے میں بولے گا وہ نقصان اپنا کرے گا آپ چکر میں پڑ گئے ہوں گے شوئے بردست نے جذبات مان کے کیا بول دیا میں بتاؤں آپ کو مصطفیٰ جی مصطفیٰ علی تہیت و سنہ کے غلام کی کوئی شان کم کرے گا وہ خود ختم ہو سکتا ہے نسبتیں بڑی ہوتی ہیں یہ ہیں خدمت کر رہے ہیں کوئی کہے کہ یہ بیکار ہیں گھٹیاں ہیں کچھ نہیں جانتے میں کہتا ہوں انہیں کہلو لیکن ان کی نسبت کتنی بڑی ہے نسبتیں نہیں دیکھتے ہو تم زبان چلا دیتے ہو وہاں وہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے بلکہ بتاؤں آپ کو ایک اللہ کے مقدس بلی کسی دکان کے قریب پہنچ گئے کہا کہ دس کا نوٹ دے دے دس کا نوٹ دے دے دس کا نوٹ دے دے اگر تُو نے دس کا نوٹ نہیں دیا تو تری دکان پلٹ دوں گا ہاں تری دکان پلٹ دوں گا ثبوت کے ساتھ بل رہا ہوں میں بہت موتبر عالم دین کی زبانی الحمدللہ میں نے سنا ہے اس کے بعد بل رہا ہوں میں اس نے سوچا یار جس کی دکان پہ کھڑا تھا وہ بھی اللہ کا ولی تھا اس نے دیکھ لیا کہا کہ جو کہہ رہا ہے کہ دکان پلٹ دوں گا یہ تو کچھ نہیں ہے مگر اس نے اوپر دیکھا تو اس کا پیر کچھ نہیں تھا اوپر دیکھا تو وہ ہاتھ پہ دکان رکھے ہوا تھا کہا کہ فوراں دس کا نوٹ دے دے ورنہ دکان پلٹ دوں گا پتہ چالا یہ کچھ نہیں ان کے اوپر کچھ نہیں ان کے اوپر کچھ نہیں مگر جن کی الحمدللہ نسبتوں سے ان کی نسبت جن رہی ہے بہت پریشے ہیں اور نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں کو حلقہ مت سمجھو مصطفیٰ کے غلاموں کی شان تو یہ ہوتی ہے جس کو دنیا کا ڈوکٹر حکیم لا علاج قرار دے دیں وہ ان کے در پر آ جائے اور کہے سرکار آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اب پریشانی دور ہو جائے یہ یقین ماننا اللہ اپنے ولیوں کے وسیلے سے ہماری پریشانیاں دور کرتا ہے موسیقی